اسلام علیکم ناظرین کرکٹ ٹالک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسٹریلیا اور بارت کے درمیان گھیلے جانے والے میچز ہمیشہ ہی سنسنی کھیز ہوتے ہیں اور کھلاریوں کے ایک دوسرے کے خلاف جملے انہیں مزید دلچسپ بنا دیتے ہیں ایسا ہی ایک واقعہ اسٹریلیا اور بارت کے درمیان پرتھ میں جاری ٹیسٹ میچ کے دوران پیش آیا جب دونوں ٹیموں کے کپتان ایک دوسرے سے علج پڑے دونوں کھلاریوں میں دو مرتبہ تل کلامی دیکھنے میں آئی جس کی آواز ٹیم پر لگے مایکرو فون نے ریکارڈ کر لی کسی بات پر ٹیم پین اپنے آپ پر کابو نہیں رکھ سکے اور وڈاٹ کوہلی کو کچھ کہہ دیا جس پر وڈاٹ کوہلی نے جواب دیا میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا تم کیوں اتنا گسہ کر رہے ہو جس پر ٹیم پین نے جڑھانہ انداز میں جواب دیا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں تم گزشتہ روز اپنا کابو کھو بیٹھے تھے اور آج تھنڈا رہنے کی کوشش کر رہے ہو اس دوران نیوزی لینڈ سے تعلق رکھنے والے امپائر کرس گیفنی نے مداخلت کی اور کھلاریو سے کہا کہ بس کر دو جس پر ٹیم پین نے انہیں جواب دیا کہ ہم صرف بات کر رہے ہیں امپائر نے ٹیم پین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ کپتان ہیں آپ لوگ اپنا کھیل کھیلیں جس پر ٹیم پین نے جواب دیا کہ ہم صرف بات کر رہے ہیں ایک دوسرے کو گالیاں نہیں نکار رہے جس پر ایک بار پھر امپائر نے ٹیم پین کو باور کروایا کہ تم کپتان ہو اپنے ٹیم کے اسٹریلین کپتان نے امپائر سے نظرے ہٹا کر ایک مرتبہ پھر کوہلی کی جانب دیکھ کھڑ کہا کہ کوہلی تم تھنڈے رہو جس پر ورات کوہلی ہنستے رہے اس سے پہلے جب اسٹریلین کپتان بیٹنگ کر رہے تھے تو بارتی کپتان ورات کوہلی نے پیل پر آؤٹ نہ دیے جانے پر کہا کہ اگر یہ آؤٹ ہو جاتا تو ہمیں دو صفر سے سبقت مل جاتی جس پر ٹیمپین نے جواب دیا کہ تمہیں پہلے بیٹنگ کرنی ہوگی گمنڈی انسان اوکے ناظرین ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اپنی ڈائے کا اظہار نیچے کمنڈ میں دیں اور لمحہ با لمحہ کرکر نیو سے بخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کرکر ٹال کو سبسکرائب کر دیں تھانکس پور واجنگ اللہ حافظ